سٹوڈنٹس تو آج ہم ایف ایس ای پارٹ ون یعنی فرسٹیر کی پیپر سکیم پلس گیس پیپر جو ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو فزیکس کی پیپر سکیم اور گیس پیپر کے علاوہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ فزیکس کے اندر ایٹی فائی بائی ایٹی فائی مارکس کس طرح سے اپٹین کر سکتے ہو یعنی ہنڈر پٹسینٹ مارکس حاصل کرنے کا ٹرک اس ویڈیو کے اندر آپ کے لئے شامل رہے گا اور اس کے بعد میں ویڈیو کے اندر یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کو فزیکس مشکل لگتی ہے اور آپ نے فزیکس کو پاس کرنا ہے تو آپ کس طرح سے پاس کر سکتے ہیں برحال ہمارے آج کے جو مینٹ اپک ہیں وہ ہوں گے پیپر سکیم سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہاو ٹو گیٹ ایٹی فائی بائی ایٹی فائی بائی یعنی ہنڈر پٹسینٹ مارکس اس طرح سے آپ نے حاصل کرنے ہیں اور گیس پیپر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور گیس پیپر میں آج آپ کو ایمپورٹنٹ شارٹ کوئیشنز ایمپورٹنٹ لونگ کوئیشنز ایمپورٹنٹ نمیریکلز اور اس کے بعد ایمپورٹنٹ ٹاپکس بھی آپ کو بتاؤں گا کہ جن کو آپ نے لازمی کرنا ہے کیونکہ اون ٹاپک کے اندر آپ کو شارٹ کسٹن لونگ کسٹن یا ایم سی کیوز بھی بن سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم ڈسک جاریں گے پیپر سکیم کو تو پیپر سکیم کو بتانے سے پہلے میں آپ کو پیپر پیٹرن کے بارے بتا دوں کہ آپ کا پیپر پیٹرن کس طرح کا ہوگا پیپر پیٹرن میں سب سے پہلے آپ کو کسٹن نمبر ون جو آپ کا بنے گا وہ ہوگا ایم سی کیوز کا آپ کا یعنی کسٹن ون ہوگا اب کتنے آپ کو ایم سی کیوز آنے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد آپ کا کسٹن نمبر ٹو جو ہوگا وہ شارٹ کسٹن کا ہوگا کسٹن نمبر تھری جو ہوگا وہ بھی شارٹ کسٹن کا ہوگا اور کسٹن نمبر فور جو ہوگا وہ بھی آپ کا شارٹ کسٹن کا ہوگا اس کے بعد نیکس جو پارڈ آنا ہے وہ ہے لونگ کسٹن کا تو کسٹن نمبر فائیو سیکس سیون ایٹ نائن آپ کی یہ لونگ کسٹن ہوں گے آپ نے کتنے کتنے اس میں سے لانگ قیشنز کو حل کرنا ہے آپ نے اور شارٹ قیشنز کتنے کرنا ہے تو ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں قیشن نمبر 1 کی بات کریں تو ایم سی کیوز آپ کو 17 مارکس کے آپ کے ایم سی کیوز ہوں گے اب کس چپٹر میں سے کتنے کتنے ایم سی کیوز آنے ہیں ان کا بتا دیتا ہوں آپ کو کہ چپٹر نمبر 1 میں سے آپ کو 2 ایم سی کیوز آنے ہیں چپٹر نمبر 2 میں سے آپ کو 2 ایم سی کیوز آنے ہیں چپٹر نمبر فور میں سے آپ کو ایک ایم سی کیوز آئے گا چپٹر نمبر فائی میں سے آپ کو ٹو ایم سی کیوز آئے گا چپٹر سکس میں سے آپ کو ون ایم سی کیوز آئے گا سیون میں سے بھی آپ کو ون ایم سی کیوز آئے گا چپٹر نمبر ایٹ میں سے آپ کو ٹو ایم سی کیوز آئے گا نائن اور ٹین میں سے آپ کو ایک ایک ایم سی کیوز آئے گا اس طرح سے اگر ہم چپٹر نمبر الیون کی بات کریں تو یہاں سے آپ کو two mcqs آئیں گے mcqs کو حل آپ نے کیسے کرنا ہے یعنی کس طرح سے mcqs میں آپ 17 by 17 مارکس حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کے mcq ایک سنگل mcqs بھی غلط نہیں ہوگا تو اس کے لیے آپ کو بک کی ایک ایک لائن کو دھیان سے ریڈ کرنا پڑے گا یاد رکھئے گا mcqs آپ کی بک لائن میں سے ہی زیادہ تر سیٹ ہوتے ہیں تو اس لیے آپ نے بک کی ایک ایک لائن کو دھیان سے پڑنا ہے تاکہ آپ mcqs کے اندر پورے مارکس حاصل کر سکو اور mcqs کے 17 by 17 مارکس آپ کے لے لینا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ نے اگر فزکس کے اندر 85 by 85 مارکس حاصل کرنے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو mcqs میں سے 17 by 17 مارکس لینے پڑیں گے اب اگر ہم شارٹ کسٹنز کی بات کریں تو شارٹ کسٹنز آپ کو چپٹ نمبر 1 میں سے 4 شارٹ کسٹنز آپ کو آنے ہیں چپٹ نمبر 2 میں سے آپ کو 3 شارٹ کسٹنز آنے ہیں چپٹ نمبر 3 میں سے آپ کو 4 شارٹ کسٹن آنے ہیں چپٹ نمبر 4 میں سے آپ کو 3 شارٹ کسٹن آنے ہیں چپٹر 5 میں سے 3 شارٹ کسٹن آنے ہیں سکس میں سے 1 شارٹ کسٹن آئے گا سیون میں سے آپ کو 3 شارٹ کسٹن آنے ہیں چپٹ نمبر 8 میں سے آپ کو 3 شارٹ کسٹن آنے ہیں 9 میں سے آپ کو 3 شارٹ کسٹن آنے ہیں اور اگر ہم چپٹ نمبر 10 کی بات کریں تو آپ کو 2 شارٹ کسٹن آنے ہیں چپٹر نمبر 11 میں سے آپ کو 4 شارٹ کسٹن آنے ہیں تو اب بات کر لیں ہم کہ آپ کا شارٹ پیشن کا پورشن کچھ کس طرح سے سیٹ ہوگا تو آپ کو یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جو آپ کا شارٹ پیشن کا پورشن ہوگا جو کہ قیشن نمبر 2,3 اور 4 ہوں گے تو قیشن نمبر جو 2 آپ کا بننا ہے وہ کن کن چپٹر میں سے بننا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چپٹر آپ کا 1,2 اور اس کے بعد 3 اور 6 1,2,3 اور 6 یعنی 1 والا اور 2,3 اور اس کے بعد 6 یہ ہوگا آپ کا جو کہ قیشن نمبر 2 بننا ہے یعنی 1,2,3 اور 6 میں سے آپ کا قیشن نمبر 2 جو کہ شارٹ پیشن کا ہوگا وہ بننا ہے اور آپ نے اس میں سے آپ نے آر شارٹ پیشن کو حل کرنا ہے آپ نے آر شارٹ پیشن کو حل کرنا ہے اور آپ کے پاس ہوں گے کتنے آپ کے پاس چپٹر نمبر 1,2 اور 3 میں سے آپ کو دو دو شارٹ پیشن اور اس کے ساتھ سوری آپ کو چپٹر نمبر 1,2,3 اور 6 میں سے آپ کو شارٹ پیشن کتنے کتنے آنا ہے 4 شارٹ پیشن آپ کو 1 میں سے 2 میں سے 3,3 میں سے 4 اور 6 میں سے ایک شارٹ پیشن آپ کو آنا ہے اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ اگر آپ چپٹر 1,2 اور 6 کو کر لیتے ہو یعنی یہ والا اور اس کے بعد یہ اگر اس کو کر لوگے تو آپ کے آٹھ شارٹ پوششنز آپ کے مکمل ہو جائیں گے یعنی آپ کا کسٹن نمبر 2 کمپلیٹ حل ہو جائے گا یعنی اس میں سے ٹوٹل آپ کو جو شارٹ پوششن آنے ہیں وہ 4 پلس 3 7 اور پلس 4 آپ کے پاس 11 ہو جائیں گے اور پلس آپ کے پاس ایک شارٹ پوششن یہ ہوگا یعنی 12 شارٹ پوششن میں سے آپ کو 8 شارٹ پوششنز حل کرنے ہیں اب اگر ہم کسٹن نمبر 3 کی بات کریں جو کہ شارٹ پوششنز کا ہی ہوگا تو اس کو آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کن کن چپٹر میں سے سیٹ ہونے ہیں یہ ہوگا چپٹن نمبر 4 5 اور 7 8 4 5 اور 7 8 ان میں سے آپ کا کسٹن نمبر 3 جو ہے وہ سیٹ ہوگا شارٹ پوششنز کا 4 5 اور 7 8 ان میں سے آپ کو 3 3 شارٹ پوششنز ہر چپٹر میں سے آنے ہیں یعنی 4 5 اور 7 8 میں سے آپ کو 3 3 شارٹ پوششن آنے ہیں تو اس میں سے بھی اگر آپ 3 آپ 3 چپٹر کو تیار کر لو یعنی 4 5 اور 1 یا 7 میں سے 1 چپٹر کر سکتے ہو 2 چپٹر ہی ہوگے اور 1 چپٹر آپ 7 8 میں سے کر لو تو آپ کے 8 شارٹ پوششنز جو کہ 16 مارکس کے ہوں گے وہ بھی آپ کے اسانے کے ساتھ حال ہوتے ہیں اس طرح سے شارٹ پوششنز نمبر اگر 4 کی بات کریں تو 4 شارٹ پوششن آپ کا وہ 9 10 11 میں سے ہوگا 9 10 11 تو 9 میں سے 3 شارٹ پوششن آنے ہیں اور 10 میں سے 2 شارٹ پوششن آنے ہیں 11 میں سے آپ کو 4 شارٹ پوششن آنے ہیں बट इस question के जो question number 4 वाला portion होगा इस में से आपने 6 chart question attempt करने है और total आपके पास कितने आने है 3 plus 4 7 plus 2 9 9 chart question में से आपने just 6 chart questions को attempt करने है और यह 12 marks की होगे तो आप अगर इन में से आप 9 और 11 chapter को कर लो 9 और 11 chapter को कर लो तो आपके 3 और 4 7 chart question हल हो जाएंगे असाने के साथ बट आपने करने कितने 6 chart question करने है तो अगर आप 9 10 को कर लो तो इस तरह से आपके chart questions भी जो question number 4 होगा वो मकमल हो जाएगा इने total chart question आपके पास 33 chart questions आने है जो के question number 2 3 और question 4 होगा उसमें total chart question 33 होगे आपने उन में से 22 2 chart questions को attempt करने है और मैंने बड़ा ही असान तरीका आपको बता दिया कि आप किन किन chapter को करके बड़ी असानी के साथ chart questions को हल कर सकते हैं और मैं आगे चल के वीडियो में आपको important guest paper में बताऊंगा भी कि आप कौन-कौन से chart questions हल कर लो कौन-कौन से chart questions को अच्छी तरह से prepare कर लो जिससे आपका paper अच्छी तरीके से chart questions के पैंड़ी से देखें तो वो भी त्यार हो जाएगा अब अगर long questions की बात करें तो long questions जो होगा वो question number 5, 6, 7, 8, 9 long questions को होगा और आपको यहाँ 5 long questions आने है और आपने just यहाँ से तीन long questions को attempt करना है याद रखेगा जिस question का आपने A part करना है उसी का आपने B part करना है जिस question का A part करना है उसी का आप B part करोगे question number 5 आपका होगा long questions का बता रहा हूँ मैं तो वो chapter आपके होँगे 2 और 3 2 और 3 में से आपके long question का portion सेट होगा और 2 तीरी में किसी एक में से भी numerical chapter 2 में से भी आ सकते है 3 में से भी आ सकते है और या chapter 2 में से थीरी आ सकती है 3 में से भी थीरी आ सकती है mean कहने का यह है कि chapter number 2 और 3 में से दोनों chapter में से किसी एक chapter में से थीरी आना है ہے آپ کو اور کسی ایک چپٹر میں آپ کو numerical آنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو جو زیادہ chances آنے کے numerical کے ہیں وہ chapter number third میں سے numerical کے آنے کے زیادہ chances ہوتے ہیں زیادہ تار question number 5 کا جو A part آپ کا ہوگا تھیری والا ہوگا یعنی article آپ کا ہوگا وہ chapter number 2 میں سے آنے کے chances ہے کون سا long question آنے کے chances ہے اس کا important guess paper میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں تو آپ اگر ہم question number 6 کی بات کرے تو question no.6 ہمارے پاس جو ہوگا وہ کن کن chapter میں سے بن سکتے ہیں تو question no.6 آپ کا chapter no.4 اور 8 میں سے بنے گا یعنی 4 اور 8 آپ کے جو long question کے portion ہے question no.6 ان میں سے بنے گا 4 اور 8 کا پیر ہوگا یعنی 4 میں سے یا 8 میں سے کسی ایک میں سے numerical آ سکتا ہے یا کسی ایک میں سے 3 کا question آ سکتا ہے یعنی کہ اگر 4 میں سے 3 کا question بن گیا تو 8 میں سے numerical آ جائے گا اگر ایٹ میں سے نمیریکل آئے گا تو فور میں سے آپ کا تھیری والا قویشن بنے گا یعنی قویشن نمبر سکس کا اے بی پارٹ آپ کا مکمل ہوگا اور اگر آپ چپٹر فور اور ایٹ کو کر لو اس میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چپٹر نمبر جو فور اور ایٹ میں سے زیادہ تار چانسز یہ ہوتے ہیں کہ چپٹر ایٹ میں سے آپ کو تھیری کا قویشن آسکتے ہیں اور فور میں سے آپ کو نمیریکل آسکتا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں سکتا ہے اس میں جو زیادہ چانسز ہوتے ہیں وہ 5 میں سے 3 کے آنے کے ہیں اور 6 میں سے آپ کو نمیڈیکل کے آنے کے چانسز زیادہ ہیں اب اگر ہم question number 8 کی بات کریں تو question number 8 آپ کا کن کن chapter میں سے ہوگا تو question number 8 آپ کا chapter number 7 اور 11 میں سے ہوگا یعنی 7 اور 11 میں سے آپ کا long question number 7 جو ہوگا sorry 8 جو ہوگا long question اس کی بات کر رہا تھا کہ وہ 7 اور 11 میں سے ہونے ہیں تو اس میں سے بھی کسی ایک chapter میں سے 3 آ سکتی ہے کسی ایک chapter میں سے numerical آ سکتا ہے بٹ زیادہ chances گئے ہیں کہ 7 میں سے آپ کو 3 کے آنے کے chances ہیں اور 11 میں سے آپ کو numerical کے آنے کے chances ہیں next question number اگر 9 کی بات کریں تو اس کا پیر بنے گا 9 chapter number اور chapter number 10 میں سے 9 اور 10 جو ہیں ان میں سے آپ کو کسی ایک chapter میں سے آپ کو 3 ہے گی کسی ایک chapter میں آپ کو numerical آئے گا یعنی 9 میں سے 3 آگی تو 10 میں سے numerical آئے گا 10 میں اگر 3 آتی ہے تو 9 میں numerical آنے کے chances ہیں but زیادہ chance یہاں پہ بھی کہہ ہے کہ آپ کو 9 chapter میں سے 3 کے آنے کے chances ہیں اور 10 chapter میں سے آپ کو numerical کے آنے کے chances ہیں تو یہ تھی physics کی pairing scheme یعنی کہ آپ کو paper scheme کے حوالے سے میں بتا رہا تھا اور یہاں پہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اگر آپ physics کو پاس کرنا چاہتے ہیں اگر آپ physics کو پاس کرنا چاہتے ہیں تو آپ chapter number 1 chapter number 3 chapter number 11 اور اس کے بعد chapter number 7, 8 اور chapter number 5 اور 4 ان کے short questions آپ اچھی طرح سے کر لو تو آپ اور ساتھ میں chapter number 2 اور 3 کے long question تیار کر لو تو آپ پھر بھی physics کے اندر 40 marks آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہو اب physics میں اگر آپ نے 100% marks حاصل کرنے ہیں یعنی 85 by 85 marks حاصل کرنے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ long question کا جو pair ہے وہ 2, 3 اور اس کے بعد 4, 8 اور اس کے بعد آپ جو pair ہوگا یعنی long question کا pair وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ 2, 3 اور اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں chapter number 4 4 اور 8 اور اس کے بعد 7 اور 11 یعنی ان pair کو کر آپ کر لو اچھی طرح سے long question کے لیے اور short question آپ exercise کے end پر جو آتے ہیں ان کو اچھی طرح سے prepare کر لو تو آپ آسانی سے 85 by 85 marks حاصل کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا آپ نے book کی according to smart slave وہ ایک ایک line کو دھیان سے پڑھنا ہے تاکہ mcqs کے اندر آپ mistake نہ کر جو کیونکہ اگر آپ mcqs غلط ہوتا ہے تو آپ 85 by 85 marks حاصل نہیں کر سکتے تو اب ہم چلتے ہیں important guest paper کی جانب تو سب سے پہلے ہم important guest paper میں آپ کو short questions کے بارے میں بتائیں گے پھر ہم جو important long question ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے پھر important numerical کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد ویڈیو کے last way important topics جو ہیں یعنی short اور long جن میں سے بن سکتے ہیں یا mcqs آ سکتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو ویڈیو کے last میں بتائیں گے تو سب سے پہلے short questions جو ہیں chapter number one اگر ہے تو میں one point something لکھاؤ گا اور اگر chapter two آتا ہے تو two point something ہوگا اور chapter three آتا ہے three point something ہوگا تو یہ یاد رکھے گا اپنی book کو کھولنے سا سا ٹک کرتے جائیں تاکہ آپ کو آسانی رہے تو one point seven one point eight two point two two point ten یعنی two point one zero اس کو کہہ سکتے ہیں two point one three two point one seven یہ chapter number one اور two کے important short questions آپ کو بتائے ہیں اگر chapter number third کی بات کریں تو three point nine اس کا important short question ہے three point one one important short question ہے three point one two three point one three یہ important short question ہے chapter number third میں سے chapter number four کی بات کریں تو اس میں four point two four point seven four point nine یہ most important short questions ہیں ان کو آپ نے کسی صورت بھی نہیں چھوڑنا اگر ہم chapter number six کی بات کریں تو chapter number six سے پہلے میں حضرہ آپ کو chapter number five ہم سے miss ہو گیا اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ most important جو short question وہ کون سے ہیں تو chapter number five جو 5.3 5.4 5.5 5.9 اور 5.11 یہ important short question ہے اگر chapter number six کی بات کریں تو اس کے most important short question 6.3 6.8 6.9 6.10 chapter number seven جو ہے اس کے most important short question 7.4 7.6 7.11 7.13 chapter number eight کے important short question 8.3 8.6 8.7 8.10 chapter number nine کے اگر بات کریں تو اس کے most important short question 9.2 9.3 9.7 9.9 اور اس کے بعد اگر chapter number 10 کی بات کریں تو اس کے most important short question 10.2 10.3 اور 10.4 chapter number 11 کے اگر بات کریں تو اس کے most important short question 11.2 11.5 11.7 11.8 یہ most important short questions ہیں ان کو آپ نے کسی صورت بھی miss نہیں کرنا ان کو آپ نے اچھی طرح سے prepare کر لینا ہے اب اگر long questions کی بات کریں تو most important long questions کون سے ہیں تو جلدی سے book پہ اس کو بھی آپ نے ٹک کرتے جانا ساتھ ساتھ تاکہ آپ کے long question بھی اچھی طرح سے تیار ہو جائے تو سب سے پہلے چپ نمبر اگر ہم two کی بات کر لیں تو اس میں vector addition ہمارے پاس by rectangular components most important long questions ہیں جو کہ بار بار paper میں repeat ہوتا ہے اس کے بعد product of two vectors اس میں scalar product اور vector and cross product آتے ہیں یعنی ان دونوں products کو scalar product اور vector and cross product کو انہیں work done by gravitational field absolute potential energy inter conversion of potential energy and kinetic energy یہ ہمارے پاس most important topic ہے اور اس کے بعد chapter number 5 تو اس میں centri pitil force most important long questions ہیں جو کے paper میں بار بار repeat ہوتا ہے rotation kinetic energy for disk and hoop جو ہے وہ most important ہے زیاد paper کے اندر پوچھ لیتے ہے اس کے بعد real and apparent weight اس میں بہت زیادہ important ہے moment of inertia اس chapter میں سے most important topic ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں چپٹر نمبر 6 کی تو اس میں اور بنولی اگر اس میں سے long question آتا ہے تو آپ کو ان میں آنے کے چانس زیادہ ہیں چپٹر 7 کی بات کریں تو اس میں inter conversion in shm یعنی inter conversion of energy جو shm کے اندر ہوتی ہے اس کا وہ most important ہے simple pandeolum اس میں most important topic ہے چپٹر 8 کی بات کریں تو prove that vt is equal to v0 plus 0.61 t یہ most important topic ہے اس کے بعد stationary wave یہ most important topic میکلسن interferometer compound microscope chapter 10 کے topic آگئے اور اس کے بعد astronomical telescope یہ most important ہے chapter number 11 کی بات کریں تو first law of thermodynamics اور اس کے پاس cp minus cv is equal to all یہ most important topic ہے یہ short question بھی آجاتا ہے long بھی آجاتا ہے اس کے بعد carnet engine and carnet theorem یہ بھی most important topic chapter number 11 میں اب numerical problem کی جانب آتے ہیں تو میں آپ کو examples بھی بتاؤں گا کون 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 سی آپ نے کرنی ہے اور numerical problem کے بارے میں آپ بتاتا ہوں تو numerical problem میں chapter number 1 کا short question کے لئے important 1.9 جو ہے numerical problem short questions کے لئے most important ہے chapter number 2 2 بات 2.2 2.3 2.4 important exercise کے numerical کی بات کریں تو اس میں 2.1 2.9 2.14 یہ most important numerical ہے اس کے بعد chapter 3 کی بات کریں 3.5 3.6 3.7 اور exercise کے numerical کی بات کریں تو 3.3 3.6 3.8 3.10 3.11 اور 3.14 یہ most important numerical چپ نمبر 3 میں سے ہیں چپ نمبر 4 کی جو example important ہے 4.2 اور exercise کے numerical problem 4.1 4.3 4.7 4.8 یہ most important numerical ہے چپ نمبر 5 کی example important 5.5 ہے exercise کے numerical problem 5.2 5.3 5.5 5.6 5.7 important ہے چپ نمبر 6 کی بات کریں تو اس کی example 6.2 بہت زیادہ important ہے exercise کے numerical problem کی بات کریں تو 6.1 6.7 اور 6.9 important ہے چپ نمبر 7 کی بات کریں تو example 7.1 7.2 important ہے اور exercise کے numerical problem کی بات کریں تو 7.2 7.4 7.5 most important numerical problem ہے چپ اس chapter میں سے آپ کو 3 کے آنے کے chances زیادہ ہیں چپ نمبر 9 کی بات کریں تو exercise کے numerical problem جو اس کے ہیں 9.3 9.6 9.7 important ہے چپ نمبر 10 کی بات کریں تو exercise کے numerical problem 10.3 10.8 10.9 important ہے چپ نمبر 11 کی بات کریں تو exercise short questions اور long questions اور numerical problem جو آپ کو بتائی ہیں ان کو آپ نے کسی صورت miss نہیں کرنا آپ نے لازمی کرنا ہے میں آپ کو guarantee کے ساتھ کہتا کی ہو سکتے ہیں ان کا بتا دیتا ہوں آپ کو تو اس میں پہلا chapter جو ہے اس میں error and uncertainty ہے اور اس کے بعد precision and accuracy ہے اور اس کے بعد next chapter کی بات کریں چپ 3 کی تو impulse ہے elastic in one dimension important application to plastic mazile power and velocity relation بہت important terminal velocity relation between speed and pressure of fluid اس کے بعد phase important free and force oscillation correction of lap less speed of sound کا ٹپئے گئی اس کو اپنے اچھے طرح سے کرنا ہے اور اس کے بعد diffraction grating کا ٹپئنگ ہے diffraction of x rays یہ important ہے crystals یہ most important ٹپک ہے اس سکتا ہے short question بھی بن جائے اس کے بعد spectrometer speed of light اس کے بعد isothermal process a diabetic process یہ most important process ہے ان کو بھی آپ نے chapter 11 میں ویڈیوز بھی آپ کو ملے تو آج کے اتنے پھر ملیں گے انشاءاللہ تب تک